بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کرپوٹیک چینل میں ہوں آنس دوستو آج سے ہم مائکروسوفٹ آفیس دو ہزار انیس پر ایک کورس سٹارٹ کر رہے ہیں اس کورس میں ہم آپ کو ایکسل ورکشیٹ کے بارے میں بیگنر سے اڈوانس لیول تک کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسل کے انٹرفیس کا انٹرڈکشن کروائیں گے سب سے پہلے مائکروسوفٹ آفیس کو آپ اپنے کمپلیٹر پر لانچ کریں گے لانچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا تو چلیں اب ہم آفیس کے اس انٹرفیس کو ڈسکس کرتے ہیں دوستو میں یہاں پر آفیس کے انٹرفیس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پہلا حصہ جو ہے وہ آفیس کے انٹرفیس انٹرفیس ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ایکسل ڈاکومنٹ پر مشتمل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایکسل اپلیکیشن انٹرفیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو ایم ایس آفیس دو ہزار سات سے پہلے مائکروسوفٹ آفیس کے مائکروسوفٹ کے پاس ایک اچھا انٹرفیس موجود تھا اور وہ کئی سالوں تک چلتا رہا اس انٹرفیس میں فائل ایڈٹ ویو اور انزرٹ ٹول جیسے ڈراب ڈاؤن مینیو تھے اور وہ ٹیکسٹ پر مبنی ڈراب ڈاؤن مینیو تھے دوست دار سات اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی ورین ہیں ان میں مائکروسوفٹ نے ڈراب ڈاؤن مینیو ختم کر کے ایک نیو چیز ایڈ کی جسے ہم ریبن کہتے ہیں دوستو یہ سکرین پر شو ہونے والا سب سے اوپر والا جو پورشن ہے یہ والا پورشن یہ ریبن کہلاتا ہے ریبن کا یہ کنسپٹ ورڈ پاور پوائنٹ ایکسل یا کسی بھی مائکروسوفٹ کی اپلیکیشن پر سیم ہوتا ہے اب اس ریبن میں ڈیفرنٹ ٹیبز ہوتے ہیں جیسے یہ ہون ٹیب ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف فیچرز ہیں اسی طرح یہ انزرٹ ٹیب ہے انزرٹ میں ڈیفرنٹ فیچرز ہیں اسی طرح پیج لے اوٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ فیچرز ہیں اسی طرح یہ سارے ڈیفرنٹ ٹیبز اور ان کے اندر ڈیفرنٹ فیچرز ہوں گے لیکن فائل ٹیب جو ہے وہ باقی ٹیب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر میں فائل پر کلک کرتا ہوں تو یہ مختلف قسم کا اس کے اوپر انٹرفیس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو تو یہ سیمپل ایک کمانڈ والا ٹیب نہیں ہے اس سے عام طور پر بیکسٹیج ویو بھی کہتے ہیں اس ٹیب میں ڈیفرنٹ پراپرڈیز ہوتی ہیں جیسے کریٹنگ اور نیو ڈاکومنٹ آپ ایک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں کسی ڈاکومنٹ کو آپ اوپن کر سکتے ہیں انفرمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں اور پرنٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب میں فائل ٹیب سے واپس ایکسل کی ایکسل اپلیکیشن کی طرف جاتا ہوں سو کلک ڈاکومنٹ آن ایرو اپ دیر ایڈ دا ٹاپ آف دا سکرین سو آئیم بیک انسیڈ آف ایکسل سو یہ ایکسل کا ریبن ہے اس ریبن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا ہے اس کے نیچے یہ ایک ایک ایف ایکس دیا ہوا ہے یہ ایک ایف ایکس اسے ہم فارمولا بار بولتے ہیں جب آپ ڈیٹا اینٹر کرتے ہیں یا ایڈٹ کرتے ہیں یہ اب ایکسل ڈاکومنٹ بناتے ہوئے فارمولا ایڈ کرتے ہیں تو یہ فارمولا بار یوز کرتے ہیں اب ہم سکرین کے سب سے نیچے والی بار کو دیکھتے ہیں اس بار کو ہم سٹیٹس بار بولتے ہیں اس بار کے یہ سائٹ پر یہ دیکھیں یہاں پر نارمل ویو لکھا جاتا ہے اگر ہم اس پر کلک کریں تو اس کے ڈیفرنٹ ویوز جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیں گے عام طور پر ہم جو تو اپنا زیادہ تر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ نارمل ویو میں سپینڈ کرتے ہیں سو اس کو ہم نارمل ویو میں ہی رکھیں گے نیکسٹ جو ہے وہ پیج لے اوٹ اور پھر پیج بریک پری ویو یہ دونوں چیزیں ہیں یہ دو چیزیں ہم جب ہم پرنٹنگ ڈاکومنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو تب ہم یہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے اور یہاں پر یہ ایک اور ٹیب ہے جسے ہم زوم ان اور زوم آٹ بولتے ہیں جس سے ہم ڈاکومنٹ کو زوم ان اور زوم آٹ کر سکتے ہیں اب ہم ایکسل کا یہ ٹاپ لیفٹ کارنر دیکھیں گے جسے ہم ایکسیس ٹول بار کہتے ہیں میکروسوفٹ تین کمانڈ دیتا ہے جن کو کلک کر کے آپ فوراں ایکسیس کر سکتے ہیں پہلی سیو دوسری اپشن آ جاتی ہے انڈو کی اور تیسری آ جاتی ہے ریڈو کی سو فرنڈز آج ہم نے فارمولا بار ریبن اور کوئک ایکسیس ٹول بار کے بارے میں اور سٹیٹس بار کے بارے میں ڈسکس کیا نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئک ایکسیس ٹول بار کی کسٹمائزیشن کریں گے لیکن نیکسٹ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ ایکسل کے انٹر فیس کو ضرور سمجھیں ریبن کو دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ ٹولز کو دیکھیں سٹیٹس بار کو دیکھیں ان کے ڈیفرنٹ ویوز پر کلک کریں ایکسیل اپلیکیشن انٹر فیس کو اچھی طرح سیکھیں ڈیفرنٹ ٹولز کو دیکھیں کنید